اللہ اللہ کر کے ہم نے دیکھا کہ بائیس سال بعد ٹیم آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں پاکستانی ٹیم نے جو ون ڈے سیریز ہے وہاں آئی ہے اس پر ہم خوشیاں منا رہے تھے لیکن بھارت کو یہ خوشیاں حضم نہیں ہوئیں بھارتی جو بورڈ ہے کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اپنی ٹیم چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اب یہ پہلی بار نہیں ہے دوہزار آٹھ میں آخری بار جو انڈین ٹیم تھی وہ پاکستان کا انہوں نے وزٹ کیا تھا ٹور کیا تھا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے پی سی بی کو گائیڈ لائنز بھی دے دی ہیں کہ آئی سی سی سے بھارت کے چیمپینز ٹروفی کے لیے نہ آنے کے وجوہات معلوم کرنے کا کہا جائے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بی سی سی آئی کا کس حد تک رول ہے کس حد تک انفلونس ہے آئی سی سی پے تو یہ معاملت کیسے بحال کیے جائیں گے اس سال بھی بھارت نے انکار کر دیا تھا ہمارے سامنے ایشیا کپ میں لیکن ہم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت چلے گئے تھے جناب اب کیا کرنا چاہیے پی سی بی کو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اب سٹینٹ لیں گے یہ ہمارا سوال ہونا چاہیے شاہ صاحب دیکھیں مرخان میں سٹینٹ تو لے لیے آپ نے کلیرلی سن بھی لیے اور شاید ایشیا کپ کے معاملے میں تو ہندوستان نے جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ٹیک ٹیک پلے کر لی لیکن میرے خیال میں آئی سی سی کا جو ٹورنمنٹ ہے اس کے اندر شاید زیادہ مشکلات ہوں گی اور میرے خیال میں بھارت کی رینکنگ میں بھی فرق پڑے گا اگر وہ واقعی کھیلنے ہی آتے آپ دیکھیں مرخان میں بھی ایک پھر وہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹس ٹیررزم پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں انڈیا اس سے پہلے وہ ہر قسم کا ٹیررزم استعمال کرتا ہے اور ہم اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں جو داغور میں سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا اس میں بھی انڈین انوارمنٹ ایک لحاظ یا دوسرے لحاظ سے تھی اور یہ ایک چیز نہیں ہے چاہے ایک نومک فرنٹ ہو چاہے آپ کا ٹریڈ ہو چاہے جو ہو سپورٹس ہو لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بڑا ڈیٹی ٹیکٹکس ہے انڈینز کی اور سپورٹس ڈپلومیسی ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں کیونکہ میرا خاند میں جو نیبرز ہیں شاید یہ ہی واحد ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سٹانس بڑا کلیر رکھنا چاہیے اور ہے بھی کہ اگر انڈیا نہیں بھی آتا تو ہی شوڈ ڈپلین اور ہمیں ہائیبرڈ موڈل پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک پاکستان کی بڑی ڈیفیٹ ہوگی بلکل پاکستان کی ڈیفیٹ ہوگی اگر وہ ہائیبرڈ موڈل پر جاتا ہے اور ہر بار میں آپ گیب اپ کر سکتے ہیں بھی دوک ساب کی ایک بارے میں یہ بھی تلاہت ہے کہ وہ شفٹ کرنے کا پروپوزل دے کہ آپ انٹائرلی جو ٹورنا مینٹس کو کسی اور ملک میں بھیجنے بھیجنے پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائکوٹ کرنے کی وہ ہمت رکھتا ہے یا وہ کرے گا اس بارے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک تھوڑا سا دے دوں کہ 1975 میں ون ڈے سیریز آسٹریلیا اور پاکستان کی ہوئی تقریباً آسٹریلیا نے سات سے زیادہ سیریز جو تھی اس میں سترہ انہوں نے جیتے اور سات آپ نے جیتے لیکن دو آزار دو میں ایک سیریز جو آسٹریلیا کے اندر تھی وہ پاکستان نے جیتی تھی اور یہ دوسری سیریز ہے تو ایک بڑی اچھی نیوز ہے بڑی اچھی بات ہے اب رہی بات دیکھیں انڈیا نے یہ کوئی میچ کی وجہ سے نہیں انڈیا پہلے ہی اگر آپ وچ کریں ان کے کرکٹ کے سپیٹمنٹس کو جو آپ کے انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کے چیمپینس میں نہیں آئیں گے وہ واضح اعلان تھا اچھا ان کی بڑی مونوپولی ہے بدماشی ہے اس لیے کہ آئی سی سی بھی ان سے دبتی ہے اس کی وجہات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ کو مائنس کر کے ان کا جو پوری دنیا میں جہاں کرکٹ ہوتی ہے اس میں اتنی ارننگ نہیں ہوتی ہے جتنی انڈو پاک کی کرکٹ کے ساتھ ہوتی ہے تو پاکستان کی اہمیت ہوتی ہے لیکن انڈیا کی بہت اہمیت ہے اور اس لحاظ سے انڈیا کو پہلے بھی جب اس نے منع کیا تو آئی سی سی اس کے خلاف نہیں جا سکا اور اب جب کہ پاکستان یہ سٹینڈ لے رہا ہے کہ اگر انڈیا ہمارے پاس نہیں آتا ہے تو ہم ان کے آئندہ میچ نہیں کھیلیں گے یہ ایک بڑی فکر کی بات ہوگی آئی سی سی کے لیے کیونکہ انڈو پاکستان کا میچ چاہے دوبئی میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں چاہے کہیں بھی ہوں اس کی جو ارننگ ہوتی ہے اتنی بڑی ارننگ اور کہیں نظر نہیں آتی ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو مونوپولی ہے بدماشی ہے وہ اپنے آئی سی سی اس کو زبردستی نہیں کر سکتا اور پاکستانی اس پوزشن زائر ہوں کا ایک شیئر بھی ہے نا وہ آئی سی میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کے معاملات ہیں سارے معاملات ہیں ٹھیک ہے احتشام صاحب ریوزٹ کرے گا انڈیا اس کے بعد اگر پاکستان اب تھوڑا سا سٹینڈ لینے کا سوچ رہا ہے ویسے تو اس کو لاسٹیئر ہی کر لینا چاہیئے تھا ورلڈ کپ میں نے یہ ٹیم بھیجنی چاہیئے تھی پاکستان کو اس وقت ہم بھی بولتے رہے باٹ ہم نے رائٹ آفٹر ایشیا کپ جنہوں نے بوائی کھوٹ کیا ہم نے بھیج دیا غلطی کیا اب اس بار پاکستان اس غلطی کا آزالہ کرے گا دیکھیں ہم نا دانی صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈوستان کی منوپلی بھی ہے بدماشی بھی ہے ایک زمانہ تھا کہ منوپلی یا بدماشی کہہ لیں انگلینڈ کی تھی اور آسٹریلیا کی تھی اب کیونکہ اتنا پیسہ اس میں انوال ہو گیا ہے کہ انڈوستان کی بات سنی جاتی ہے اور انٹرنیشنل جو ارگنیزیشن اس پر خاموش ہو جاتی ہے میریل تو بڑی حیرت کی بات بھی افسوس کی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے یا بی سی سی آئی اپنا ہماری جو کرکٹ کٹرول بورڈ ہے سترہ ار روپیہ خرص کیا ہے گراؤنز کی اپ گرڈیشن پر اس کے بعد سے وہ بہانہ بنائیں اور مزاری کی بات ہے یعنی دوگلی پالیسی کہ ان کی بلائن کرکٹ ٹیم کے لوگ بھی آ رہے ہیں ایسلیٹ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں وہاں کوئی شکایت نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ اب دیکھیں اب اسٹیلیا کی ٹیم اگلے سال آ رہی ہے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم ہو کے گئی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم ہو کے گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں باقی ٹیم ہے تو میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل صدہ پہ یہ آگومنٹ ماننا چاہیے ہمیں داد دینی چاہیے ہم نا کہ دوزار سولہ میں جب آپ دیکھیں کہ انتہا پسند ہندو نے کہا تھا کہ ہم ماریں گے پاکستانی ٹیم آئی لیکن پاکستان کی ٹیم پھر بھی چیمپنٹ ٹرافی کھیلنے کے لیے گئی تھی تو پاکستان ہر لحاظ سے کنسیٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے پاکستان کو پوزیشن لینی چاہیے اس سے ویڈرو کرنے چاہیے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پاکستان کر چکا ہے سب کے لیے لہذا پاکستان کی بڑا مشکل ہوگا یا نیٹرل گراؤنڈ پہ ایک میچ کھیلنا کتنا آسان ہوگا اور یہ ہماری کتنے ہمارے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے بہت سر لوگ کا خیال ہے کہ اندوستان اپنی ٹرم جانا ڈکٹیٹ کراتا ہے تو میرا خیال مشکل سوال ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ویک سطح پہ ہیں چاہے ایک سادی طور پہ ہیں کرکٹ کے میدان میں تو ہمیں ان کی بات سننی پڑتے ہیں زلفکار صاحب ایک جانے بھارت کھیل میں سے بھی کرکٹ نکالنا نہیں چاہ رہا ہم یہاں باتیں سپوک ڈپلومیسی کی کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کلائمٹ ڈپلومیسی ان کے ساتھ کر لیں وہ تو ادھر کھیلنے کے لیے نہیں آنا چاہ رہا آپ سے بات کیا کرے گا بہرحال اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ماملات آگے بہتر ہوں گے پاکستان تو سٹینڈ لینے کا سوچ رہے لیکن یہ نہ آئی سی سی کا پریشور آئے کہ ہم ٹورنمنٹی شفٹ کر دیں پھر پاکستان کیا کرے گا آمنہ ایک سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے اپنی پرفارمنس دکھائی اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہوپفولی آئندہ بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اس میں بلکل سیاست نظر آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے پینلیس نے بتا بھی دیا ہمارے پینلیس نے کہ کوئی لانرر کا پرابلم نہیں ہے کوئی دیشتگردی کا پرابلم نہیں ہے ٹیمیں کھیل کے گئیں پہلے بھی انٹرنیشنل ٹیمیں گئیں اب اگر یہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو وہ اپنی ہردرمی بھی ہے اور اپنا انفلنس قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بھی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ان کو بھی کنونس کرے جو باعثی ان کو کنونس کرے کہ یہ اس کا جائزہ لے لیا جائے کیا وہ اپنے حق پہ ہے رائٹ اس کا ہے کوئی خچات اس کے ہیں apprehensions ہیں یا اس کی ہردرمی ہے اور نظر آئے نہ آئے کم سے کم پاکستان ہے کوئی سٹینڈ ضرور لے لینا چاہیے کوئی ایسا سٹینڈ جس سے اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرے اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ اسے پھر خود بھی آؤٹ ہو جائے یہ بھی ٹھیک نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو ایسا سوال سے ٹیک آ چکے اور پاک بھارت میچ ایک ایسا میچ ہو تھا دنیا بھر کی نظریں جہاں جہاں کرکٹ فینز بستے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں نہ صرف پاکستانیوں اور بھارت کے جو نیٹیو ہیں بلکہ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نیشنز ان کی نظریں بھی اس میچ پہ ہوتی ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس کو بھی بھارت سیاست کی نظر کر رہا ہے اور اس پہ اگین سوچنا ہوگا دونوں حکومتوں کو بات چیت کر کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے